اللہ 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 أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على محمد وعلى لمحمد وبارک وسلم علی السلام علیکم محترم ناظرین خوش آمدید آپ سب کو ہمارے چینل روحانیت کی دنیا میں مجھے امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے چلیے محترم ناظرین آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر ویڈیو کی طرف بڑھتی ہے محترم ناظرین آج ہماری ویڈیو کے موضوع کو آپ نے تھم میل پر پڑھ ہی دیا ہوگا موضوع اللہ تعالیٰ کے تین ناموں کی تسبیح کرنی ہے کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے یعنی مشکل کام آپ کو کرنے میں آسان ہو جاتے ہیں آج کا وظیفہ بھی نہایت زود اثر مجرب اور ہمارا بارہا کا ازمایا ہوا ہے اس کے فوائد بھی بے شمار ہیں اور ہر کوئی اپنی سمجھ اور ضرورت کے مطابق اسے استعمال کر سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے تین نام ہیں یا قوییو یا قادرو یا مقتدرو یہ وظیفہ کسی بھی کام کو آسان بنا دیتا ہے مثلا آپ خاتونے خانہ ہیں اور سارا دھن گھریلو کاموں میں مصروف رہتی ہیں اور تھک جاتی ہیں لیکن کام ہیں کہ ختم ہونے میں نہیں آتے تو آپ کے لئے یہ بہترین وظیفہ ہے کہ صبح کے وقت اپنے کاموں کو شروع کرنے سے پہلے ایک تسبیح ان ناموں کی کار لیں اور دعا کریں کہ اللہ پاک میں بے بس مجبور اور لچار ہوں اور تو میرا مالک شانوں والا ہے میرے کام میرے لئے آسان فرما دے صدقے اپنے حبیب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریزلٹ میں کیا بتاؤں جب آپ کریں گی خود دیکھیں گی کپڑے دھونے ہوں یا گھر میں معمول سے ہٹ کر دعوت کا انتظام کرنا ہو ہر کام آپ کے لئے آسان ہو جائے گا اور کیسے ہو گیا آپ خود حیران ہو جائیں گی دوسرے نمبر پر یہ وظیفہ مفید ہے ان لوگوں کے لئے جنہیں روزی کمانے کے لئے سخت محنت کرنا پڑتی ہے چاہے وہ یہ محنت اپنی دکان پر کریں یا کسی اور کے ہاں ملازمت کرتے ہوں وہاں کریں یا ایسے لوگ جنہیں سخت دماغی مشکت کرنا پڑتی ہو مثلاً استادزہ کرام وغیرہ کسی بھی محکمے کے کلرک حضرات آفس ورک کرنے والے اگر یہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے ان تین نامو یا قوییو یا قادرو یا مقتدرو کی ایک تسبیر صبح کام پر جانے سے پہلے کر لیں تو سارا دن کا کام ان کے لئے آسان ہو جائے گا اور وہ فریش رہیں گے اسی طرح فیکٹری میں کام کرنے والے حضرات جو بارہ بارہ گھنٹے کے شفٹ میں کھڑے ہو کر کام کرتے ہیں ان کے لئے یہ بہترین اور نہایت آسان وظیفہ ہے تیسرا یہ وظیفہ نہایت ہی کار آمد ہے طالب علموں کے لئے وہ اس طرح کے انہوں نے سبق یاد کرنا ہو یا امتحان کے دن ہو اور بہت سارا سلیبس یاد کرنا ہو کوئی اسائیمنٹ ملی ہو وہ پوری کرنی ہو تو وہ اس وظیفے سے کام لیں اور اپنا پڑھائی سے متعلقہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس تسبیر کو کر لیں تو ان کا سارا کام ان کے لئے آسان ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد ان کے شامل حال ہوگی اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں عبادت کرنے کا ذکر اور ذکار کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے لیکن انہیں کاموں سے فرصت نہیں ملتی اور انہیں یہ حسرت ہی رہتی ہے کہ اگر انہیں فرصت ملتی تو وہ یہ وظیفہ کرتے یا یہ ورد کرتے ان کے لئے بھی یہ بہترین وظیفہ ہے کہ وہ اس نیت سے اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس تسبیر کو کریں انشاءاللہ دلی مراد دیں پائیں گے اسی طرح اگر کسی بھی کام کو سیکھنے سے پہلے اس وظیفے کو پڑھ لیا جائے تو وہ کام سیکھنا آسان ہو جاتا ہے جس طرح ہماری بہنیں سلائی کڑھائی یا کھانا پکانا وغیرہ سیکھتی ہیں تو یہ پڑھنے سے وہ آسانی سے سیکھ جائیں گی اور ماہر ہوں گی اسی طرح جو بچے ہنر سیکھتے ہیں مثلا ٹیلرنگ الیکٹریشن بننا گاڑیوں کا مکینک بننا اور کوئی ہنر سیکھنا تو وہ بہ آسانی اور جلد سیکھ جائیں گے اور اپنے ہنر میں مہارت بھی رکھیں گے محترم ناظرین اس وظیفے کو اگر آپ بندی سے صبح کے وقت اپنے روز مرہ کے کاموں کو شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ کر لیا کریں تو آپ کی زندگی میں اس وظیفے کی برکت سے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جائیں گے اور وقت اور طاقت میں برکت ہوگی اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح کے وقت ایک تسبیح یا قوییو یا قادرو یا مقتدرو کی کار لیں اور اس تسبیح کے اول و آخر تین تین دفعہ دروش شریف پڑھیں اور وہ دروش شریف کوئی بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ نے اس وظیفے کو فجر کی نماز میں سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھنا شروع کر دیا یعنی آپ نے سنتیں پڑھ لیں اور سنتیں پڑھنے کے بعد اس وظیفے کو پڑھا اور اس کے بعد اگر آپ اور اگر آپ مرد ہیں تو نماز باجمات ادا کریں اور اگر عورت ہیں تو نماز گھر میں پڑھیں تو اس سے کیا ہوگا پھر اس کی تصییر میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا اس تسبیح کی بہت سی برکات ہیں اور ایسی ایسی جگہوں پر ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی لہذا اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے محترم ناظرین مجھے امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک کر دیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کا ضرور جواب دیں گے محترم ناظرین جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نے پہلے سے ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو اس پر آپ کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایسی ہی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ 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 لا الہ اللہ